چودہ اگس کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ اگر بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس دن وہ اپنے چہروں پر پینٹ کرواتے ہیں اس میں پرچم بنواتے ہیں چاند ستارہ بنواتے ہیں خاص کر یہ بچوں میں تو ہوتا ہی ہے گار بچے کا موہ پر چاند ستارہ ہے پرچم بنا ہوئی ہوتا ہے تو کیا اس طرح اپنے موہ پر پینٹ کروانا جائز ہے یا شٹیکر چپکانا جائز ہے دیکھیں بعض تو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹیکر یا چھوٹے چھوٹے پینٹ بنانا ہے کہ چہرے پر ایسا کوئی پرچم بنایا کہ چہرہ اس سے خوبصورت لگے یا کم از کم بھرا نہیں لگے بدنما نہیں لگے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بچوں کو کہ بس ایک طرف پورا وائٹ کر لیا دوسری طرف گرین کر دیا پورا چہرہ ہی لیپ کیا ہوا ہے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے یہ تو اپنے چہرے کو بگاڑنا ہے اور شریع اسطلاح میں اس طرح کی چیزوں کو مسلح کا جاتا ہے اور ہمارے فقہ اکرام نے اس کو بھی جیسے لوگ مٹی میں یہ نہر پر نہتے ہیں اور اس کی بھی مٹی لیپ کر لی تو اس کی بھی ممانت کرتے ہیں تو یہ بھی جو اس طرح اپنے چہرے پورے کوئی لیپ کر دینا اور اس پر ایک پرچم بنانا یا کچھ بھی بنانا تو یہ درست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اور جہاں تک رہا وہ تھوڑا سا بنانا کہ جس سے چہرہ خوبصورت لگ رہا ہے یا بدنما نہیں لگ رہا برا نہیں لگ رہا تو یہ ایسا پرچم بنانا وہ جائز ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے لیکن آپ اس میں یہ دیکھا جائے کہ اب آپ بنا رہے ہیں تو اس سے تہہ جمتی ہے جب تہہ جمیں گی تو وضو نہیں ہوگا اب ایک تو بہت چھوٹے بچے ہیں اب بڑے بھی ایسے کریں گے تو پھر ان کو نماز کے لیے وضو کے لیے اس تہہ کا اترنا وہ ضروری ہے تب ہی ان کا وضو ہوگا تب ہی وہ طہارت کے معاملات ان کے درست ہوں گے تو خلاصہ یہی نکلا کہ چھوٹے بچوں کو اگر کوئی پرچم یا ایسا سٹار بناتے ہیں یا کوئی ستارہ بنا لیا جاتا ہے یا چاند بنا لیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے اس طرح بناتے ہیں تو اس کی بارحال اجازت ہے اور اگر بڑے بنائیں گے یا نماز پڑھنے والے جیسے ہیں تو پھر ان کو وضو کے لیے وہ پھر تہہ اس کی اترنا ہوگی موسیقی موسیقی